ویوزہ آپ نے بارہا مرتبہ یہ بات سنی اور دیکھی ہوگی کہ غیر مسلم بھائی بہنیں اسلام میں داخل ہوتی ہیں لیکن ملیے اس سعودی بہن سے جس نے اسلام کو چھوڑ کر کوئی اور مذہب اختیار کر لیا یہ سعودی اریبیا کی 18 سالہ لڑکی کون ہے اور اسلام کو کیوں چھوڑنا چاہتی ہے اور اسلام کو چھوڑ کر سعودی اریبیا کو چھوڑ کر کہاں مقیم ہونا چاہتی ہے جانتے ہیں اس پوری ویڈیو میں انسانی حقوق کی بین الاقوامی تنظیم نے بینکاک ائرپورٹ پر پھنسی ایک سعودی لڑکی کو واپس نہ بجوانے کا مطالبہ کر رکھا ہے یاد رہے کہ اس لڑکی کو تھائی لینڈ میں داخلے کی اجازت نہ ملی اور ائرپورٹ حکام نے اسے سعودی اریبیا واپس بجوا رہے تھے 18 سالہ مذکورہ لڑکی نے کہا کہ وہ اپنے خاندان سے علیدہ ہو کر اسٹریلیا جانا چاہتی تھی لیکن تھائی لینڈ پولیس نے ائرپورٹ حکام پر سعودی حکام نے اس کا پاسپورٹ بھی ضبط کر لیا 18 سالہ رہے محمد فنون نے کہا کہ وہ اپنے خاندان کے ساتھ کوئیت گئی تھی جہاں موقع پاتے ہی وہ دو دن پہلے جہاز میں اکیلی سوار ہو گئی وہ بینکاک سے اسٹریلیا جانا چاہتی ہے انسانی حقوق کی عالمی تنظیم ہیومن رائٹس واج نے تھائی لینڈ سے مطالبہ کیا کہ وہ مہینہ طور پر بینکاک ائرپورٹ پر زیر حراست سعودی خاتون کو تیہ شدہ سعودی عرب واپس روک دے رہف محمد الفاتون نے بی بی سی کو بتایا کہ وہ اسلام چھوڑ چکی ہے اسے ڈر ہے کہ اگر انہیں زبردستی سعودی عربیہ بھیج دیا گیا اور ان کے خاندان کو اس کا علم ہو گیا تو وہ قتل کر دے گا ہیومن رائٹس واج نے مشرق وستہ کے ڈپٹی ڈریکٹر مائیکل پیج کو بیان میں کہا کہ اپنے خاندان کو چھوڑنے والی سعودی خاتون کو ان کی مرضی کے بغیر واپس بجوایا گیا تو وہ اپنے رشتہ داروں کی جانب سے شدید تشدد ازادی سے محرومی اور دیگر شدید نویت کے نقصان کا سامنا کر سکتی ہے لہٰذا ہمیں اس کا کچھ کرنا ہوگا ریف کی کہانی اس وقت مندرے سام عام پر آئی جب انہوں نے ٹویٹل پر آنے کا فیصلہ کیا اور اپنی تصویر اور نام شائع کرتے ہوئے کہا کہ میرے پاس کھونے کے لیے کچھ نہیں اور اب میں اپنا اصل نام اور تمام معلومات عام کر رہی ہوں اس دوران ٹویٹل پر صرف ریف کے نام سے ایک ٹرین بھی شروع ہو گیا جس میں دنیا بار سے لوگ ریف کی مدد کی اپیل کر رہے ہیں بینکاک میں بی بی سی کے کالم نگار جوناثن ہیڈ نے بتایا کہ ریف خوف زدہ کنفیوز ہیں وہ کہتی ہیں کہ اس کے پاس اسٹریلیا کا ویزا ہے لیکن ان کا پاسپورٹ سعودی سفارت اہلکار نے ضبط کر لیا ہے جو انہیں بینکاک کے ائرپورٹ پر جہاز سے اترتے ہوئے ملے تھے ریف نے کہا کہ میں نے اپنی معلومات اور تصاویر سوشل میڈیا پر شیئر کر دی ہیں اور میرے والد اس وجہ سے بہت غصے میں ہیں میں اپنے ملک میں کام نہیں کر سکتی پڑھ نہیں سکتی اس لیے میں آزادی چاہتی ہوں اور اپنی مرضی سے پڑھنا اور کام کرنا چاہتی ہوں تھائی پولیس نے ایک اعلیٰ اہلکار نے کہا کہ ریف محمد الفنون شادی سے باگ رہی ہے اور ویزا نہ ہونے کی وجہ سے تھائی لینڈ کی پولیس نے انہیں انٹری کی اجازت نہیں دی اور ہم انہیں اسی ائرلائن یعنی کوئیت ائرلائن کے ذریعے واپس بیج رہے تھے جس سے وہ آئی تھی یاد رہے کہ بی بی سی سے بات کرتے ہوئے ریف نے کہا کہ انہیں ڈر ہے کہ ان کے خاندان اسلام میں چھوڑ جانے کو کی وجہ سے مار نہ ڈالیں کیونکہ وہ اسلام چھوڑ چکی ہے بیوز کیا آپ چاہتے ہیں کہ سعودی عربیہ کی لڑکیاں اس طرح کی ہو سکتی ہیں جو اسلام کو چھوڑ کر کسی اور مذہب کو محض اس لیے چلی جائیں کہ وہ آزادانہ طریقے سے کام اور آزادانہ طریقے سے زندگی گزار سکیں آپ اس پوری ویڈیو کے بارے میں کیا کہتے ہیں ایک منٹ سیکشن میں اپنا اظہار خیال ضرور پوسٹ کرنا ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں تب تک کے لیے آپ سے اجازت چاہتے ہیں اللہ نگے بان